بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے تمام معزیس ہم سفر ساتھیوں کو اپنے تمام پیر بھائیوں کو اپنے تمام مولیدین کو اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس سبحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو قدم با قدم بشانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں ان تمام لوگوں اور بالخصوص وہ لوگ جو کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی سلاسل کے نزبت سے جڑے ہیں سلاسل کے تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات سیکھنے کے لیے عملیات کی جستجوں میں اور عملیات کے صحیح طریقے کار با اجازت عمل اور اس کے مزید ایسے طریقے کار جو ہمارے بزرگوں کے سینوں کے راز ہیں ان کو چاننے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ان تمام لوگوں کو اور وہ عام لوگ جن کا تعلق نہ تو کسی سلسلے سے ہے اور نہ ہی کسی ایسے خانوادے سے ہے لیکن وہ پریشان ہیں اور اپنے پریشانی کا حل ڈھوننے کے لیے وہ بیمار ہیں پریشان حال ہیں کسی نہ کسی مساحب میں گرفتار ہیں چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے وہ جسمانی بیماری ہو اس کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ کلندریہ ابو لولائیہ جھانگیریہ حسنیہ عثمانیہ تاریکیہ شادلیہ میں ایک بار پھر عملیات کے سلطان اپیسوڈ 38 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر اور ہمارا عملیات کی دنیا کا ایک خاص سفر اور بالخصوص ایک ایسے دور میں کہ جو انتشار کا دور ہے جو نفسہ نفسی کا دور ہے جہاں پہ ہر طرف عملی عمل دکھرے پڑے ہوئے ہیں ہر شخص جس کو دیکھو وہ عملیات میں لگا ہوا ہے چاہے اس نے چالیس دن کی زندگی گزاری ہو چاہے اس نے چار مہینی کی زندگی گزاری ہو چاہے اس نے چار سال کی زندگی گزاری ہو وہ لوگوں کو عمال تعلیمات دیتے ہیں عمال کی تعلیم دیتے ہیں عملیات بتاتے ہیں کبھی کسی کتابوں سے پڑھ کر بتاتے ہیں کبھی کسی کتابوں سے پڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں یوٹیوب پر عملیات کی دنیا بھری پڑی ہوئی ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کسی رستے کا جب انتخاب کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص سے ہم وابستہ ہیں وہ شخص کون ہے اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا وہ شخص صاحب سلسلہ ہے کیا وہ شخص صاحب اجازت ہے کیا وہ شخص سلسلے کی روشنی سے اپنے پورے من اور آپ تمام لوگوں تک وہ روشنی پھیل رہی ہے کیا وہ شخص ایسا ہے جس کی زیر نگرانی میں یہ کام کیا جا سکے آپ دیکھیں کہ ہر نیٹورک پر کوئی سور اخلاص کا عمل بتاتا ہے کوئی سور کوسر کا عمل بتاتا ہے کوئی آیت کریمہ کا عمل بتاتا ہے کوئی نادہ علی کا عمل بتاتا ہے اور پھر جب لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں خاص کر اٹریکشن جب ان میں پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی کو تھمنیل دیکھتے ہیں کہ بھائی دو منٹ میں یہ کام ایک سیکنڈ میں یہ کام دس منٹ میں یہ کام یہ کر لو یہ ہو جائے گا یہ کر لو یہ ہو جائے گا سب سے پہلے اگر آپ کے بعد کوئی اسی نظر سے ویڈیو گزرے تو آپ پہلے تحقیق کر لیں کیونکہ سرکار دعنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سنائی بات کو سنو تو تم پہلے تحقیق کر لیا کرو قرآن میں بھی ہے کہ پہلے تحقیق کر لو اس کی تزدیق کر لو کیا وہ بات جو تم تک پہنچی ہے کیا وہ صحیح ہے کیا وہ سچ ہے جب تم یہ دیکھو کہ وہ جو بات تم تک پہنچ رہی ہے کیا وہ قرآن اور سنت کے روشنے میں بلکل ٹھیک ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے روشنے میں ٹھیک ہے تو تم اس کو اپنا لو اور اپنانے کے بعد یہ دیکھو اب کہنے والا کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اب کہنے والے کا بیک گراؤنڈ دیکھو اس کے بارے میں سرچ کرو کہ کیا وہ کسی خاندان سے تعلق ہے کیا وہ کسی سلسلے سے تعلق ہے کیا اس کی کوئی وابستہ کی ہے کیا اس کا خلافت اجازت ہے جب یہ تمام چیزیں آپ دیکھ لو اس کے بعد پھر وہ عمل شروع کرو ایسے شروع نہ کرو کہ تھمنل سے اٹریکٹر متاثر ہوئے آپ نے دیکھا کہ دو منٹ اچھا ٹک کر گیا آپ نے دوستوں کا عمل بتایا خود بھی کرنے شروع کر دیا دوستوں کو بھی کرنے شروع کر دیا تو اس سے رجعت ہوتی اس سے نقصان ہوتا ہے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ چیز عملیات کے دنیا میں سمجھانے کا مقصد صرف وہ صرف یہ ہے کہ کوشش کریں خدارہ کہ ادھر ادھر نہ بھٹکیں صرف ایسے خانوادی کی رسی کو تھام کے رکھیں کہ جس رسی کا سیرہ جب اینڈ تک ہم دیکھتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہے یعنی کہ سلسلے کی کڑیاں سلسلے کی نزبت اب میرے مرشید میرے مرشید کے میرے مرشید میرے مرشید کے میرے مرشید پھر یہ سیدنا غوصل آزم کے پاس جاتا ہے اور پھر سید الغوصل آزم سے اوپر پھر یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے جو پورے عالم میں بٹ رہا ہے اور جہاں تک عملیات کا تعلق ہے کچھ بزرگوں نے عملیات کی ہے کچھ بزرگوں نے عملیات نہیں کی ہے لیکن ذکر و آزکار طریقے کا تمام اولیاء اکرام نے کی ہے اور ہر ولی نے کی ہے تو ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ اس میں عام لوگ بھی ہیں اور ہمارے مردین بھی ہیں خاص لوگ بھی ہیں عمل آپ کریں تو عمل کرنے سے پہلے کوشش یہ کرا کریں کہ پہلے تحقیق کر لیں اور اس کے بعد اس کی اجازت لیں اجازت لینے کے بعد پھر اس عمل کو شروع کریں تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی آج کا جو ہمارا خاص عمل ہے وہ ہے سورہ اخلاص باموق کا عمل لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ سورہ اخلاص کی ریاضتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ سورہ اخلاص کو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں چاہے انہوں نے ایک تذبیر پڑھ رہے ہیں چاہے سوالاک مکمل کر چکے ہوں تو یہ عمل ان کے لیے خاصل خاص عمل ایک ایسا عمل کہ جو لوگ سورہ اخلاص کو ایک سوالاک کمپلیٹ کر چکے ہیں جب وہ لوگ یہ عمل کریں گے تو خاص کر ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں اب یقیناً جب لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں تو ہر قسم کے مریض آتے ہیں ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں مہادری کی بھی ہوتے ہیں جادو کی بھی ہوتے ہیں جنات کی بھی ہوتے ہیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں مانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو اب جب وہ علاج اگر سورہ اخلاص سے جو لوگ عمل کرتے ہیں سورہ اخلاص سے جو علاج کرتے ہیں اگر وہ لوگ یہ عمل کر لیں تو یہ سمجھنے کہ مریضوں کو اگر شفا دس دن میں ہونے والی ہوگی تو اس عمل کی برکت سے تین دن میں اس کا نتیجہ بلکل آپ کے بازے سامنے ہوگی اس باموکل کے ذریعے آپ کسی کا علاج کر سکتے ہو سیاتین کی حاضر کر کے اس کو جلا سکتے ہو اور نظرِ بد اتار سکتے ہو اگر کسی کے سر میں درد ہو آپ اس کو دم کریں خالی تو اس کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کا عمل کرنا ہو باموکل اور اس کے باموکل پہلے عمل دیکھیں عمل کیا ہے میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں اور اس عمل میں صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی اور عمل سنہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اترائیلو بحق قل ہو اللہ احد یا ہموائیلو بحق اللہ سمدو یا تتعائیلو بحق لم جلید ولم جولت یا احمائیلو بحق ولم یا قل لہو کفوون احد سور اخلاص ہے یہ سور اخلاص باموکل کرتی ہے یہ جس ہے نا سور قریش باموکل میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کری سور کوسر باموکل آپ کو تعلیم کری اسی طریقے سے سور اخلاص میں نے تعلیم نہیں کری تھی تو اس عمل کا بھی تعلق الحمدللہ اس عمل کی اجازت ہمارے پاس ہے یہ سمجھیں کہ اس عمل کی اجازت ہمارے پر خاندان چشتیت سے اس کی اجازت ہے یعنی کہ جو چشتیت سلسلہ ہے نا ہمارا خاندان قادری سلسلہ ہے سوہروردیہ چشتیہ تو سلسلہ چشت کا یہ عمل ہے اور بہت خاص عمل ہے اور اس عمل کے بارے میں سب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ عمل کر لیتے ہیں تو موت کے علاوہ ہر مرس کی دوہ وہ عامل بن جاتا ہے یعنی کہ وہ جس کو دیتا ہے وہ اس کو شفا مل جاتی ہے شفا من جانب اللہ یعنی کہ اللہ ہی کی طرف سے شفا ہوتی ہے لیکن طریقے ترتیب اور طریقے گار بزرگنا تعلیم کی ہیں تو یہ صور اخلاص کا باموکر عمل وہ خاص عمل ہے کہ جب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو اس سے پھر میں اس کے طریقے کار آپ کو سمجھاؤں گا اب اس کا طریقے کار اس کی ترتیب سمجھ لیں ایک ہزار دو کی تعداد چالیس دن پڑی جائے گی جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا پھر کوشش کریں گے کہ اس کو سوالاک مکمل کرنے سوالاک مکمل کرنے کے لئے تین ہزار ایک سو پچیس کی تعداد ہوگی اور چالیس دن پڑی اس کو مکمل کرنے کے جب اس کے تعداد مکمل اچھا یہ حاضری کا کوئی اچھا وہ نہیں کہ جو موقع آ جائے گا وہ کہے گا کہ کیا کام ہے اور کیا کام نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ باموکر نہ مالے لیکن آپ کی غائبانہ مدد ہوگی یعنی کہ وہ عاملین حضرات کہ جو ڈڑتے ہیں جن کا جگر کمزور ہے جن کا دل کمزور ہے کہ جو حاضری نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام کریں ان کا کام ہو میری وہ بہنیں جو یہ چاہتی ہوں کہ وہ کام کریں ان کا کام ہو لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی چیز آئے وہ یہ نہیں چاہتے ہیں میرے سامنے موقع آنا ہے میرے سامنے جنات آئے نہیں تو ان لوگوں کے لیے سمجھ لیں نایاب عمل ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جو موقعان ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایسے ہیں جو بلکل بے ضرر ہیں آپ جب ان کو پکارتے ہیں تو یہ سنتے ہیں اور جب آپ اس ترتیے سے یہ عمل کریں گے تو یہ آپ سے معنوس ہوں گے یہ آپ کے معاوین اور آپ کے مددگار بنیں گے یہ آپ کی مدد کریں گے دنیاوی معاملات میں بھی اور روحانی معاملات میں بھی ہر قسم کا مریض جب آپ کے پاس آیا آپ خالی یہی عمل سو دے اخلاف باموقل کا عمل اس کو دم کریں اور دم کر کے دے دیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اثر خود اس کے سامنے ظاہر ہونے شروع ہو جائے گا یہ عمل کسی کو نہ بتائیں یہ عمل اپنے مریضوں کو پڑھنے کو ہرگز نہ دیں اپنے شاگردوں کو پڑھنے کو ہرگز نہ دیں بھی اس کو صرف اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسی بھرینہ تلوار بن جائے گی ایک وقت میں آگے جب یہ عمل اپنی پختگی کی طرف جائے گا تو آپ ہر کام بہ آسانی سے کر سکتے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھنا میرے جتنے بھی شاگرد سن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہر عمل آپ کے لئے نہیں ہے آپ سب اس کو بیادی شازتیاں میں تحریر کریں نوٹ کریں جو لوگ اس طریقے سے جو لوگ سورہ قریش کر رہے ہیں وہ سورہ قریشی کر رہے ہیں وہ کوئی جسے عمل نہیں کرتے اسی طریقے سے جو لوگ سورہ اخلاص کا عمل کر چکے ہیں کر رہے ہیں یا کر کے چھوڑ دیا تو وہ لوگ سورہ اخلاص کو ان لوگوں کو بھی تفسیص کی اجادت ہوگی کہ سورہ اخلاص باب موقع یاد کر لیں اور اس ترتیب و طریقے سے اس کو کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد کامیابی ان کا مقدر بنے گی یہ سمجھ لیں کہ جب یہ کر لیں گے پھر میں مزید اس کے کام کرنے کے طریقے کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا سکھاتا رہوں گا کہ اب ہم نے کس طرح کام کرنا ہے اس سے ایک ہزار دو کی تعداد آپ نے پہلے چالی زن مکمل کرنا ہے اس کے بعد پھر میں اس کے ذریعے سب کچھ کراؤں گا اور جو لوگ جن کی جو مجھ تک پہنچ جاتے ہیں مجھ تک ملاقات کرتے ہیں مجھ تک ملتے ہیں اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو پھر جب یہ عمل کریں تو وہ مجھے آکے بتائیں گے پھر میں ان کو مزید طریقے کار اسی وقت ان کو لکھواؤں گا اور ان کو سمجھا دوں گا جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ لوگ جب یہ سوا لاکھ مکمل کر لیں گے پھر وہ ایک تحریری طور پر مجھے سینڈ کریں گے کہ ہم نے اس استعداد میں تک کر لیا پھر میں ان کی مزید رہنمائی کر کے انشاءاللاؤں ان کو اپ ڈیٹ دوں گا انشاءاللاؤں یہ تو وہ عمل تھا سور اخلاف بہموقع کا جو خاص عمل تھا اور ان لوگوں کے لئے جو سور اخلاف جن کی بڑی بڑی ریاضتیں چل لیں ہیں یاد رکھنا یہ وہ عمل جو میں نے اپنی بیاس سے آپ کو نکال کے دیا ہے یہ کسی کتابی عمل نہیں ہے یہ بیاس کا عمل تھا جو میری کتاب میں لکھا ہوا تھا اور اس کے ترتیب و طریقے گار میں نے آپ کو پورا سمجھا دیا اچھا اس کے ذریعے ہم حاضرات بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم حاضری بھی کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم بینہ حاضری کرنے لوگوں کے علاج و مالجبی کر سکتے ہیں ہر قسم کا کام اس سور اخلاف بہموقع کے ذریعے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بڑا سریع و تاثیر میں نے یہ عمل دیکھا ہے چاہے حب کے لئے ہو چاہے روزی رسک کے لئے ہو چاہے دشمنوں کے لئے ہو یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر کام میں انٹیو بائیوٹیک ہے یعنی کہ ہر کام میں اثر کرتا ہے ہر کام میں سمال ہوتا ہے یہ نہیں کہ اگر یہ صرف اولاد کے لئے تو اولاد کے لئے دوسرے کاموں میں سمال نہیں ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تمام کاموں میں سمال ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اس خاص عمل کی سور اخلاص کی بزرگانہ دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے صرف تین بار سور اخلاص پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لیتا ہے تو بزرگانہ دین فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر مرس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے وہ شخص یعنی کہ آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ جب آپ بسر پہ سونے کے لئے جائیں جب آپ لیتے ہیں آپ صرف تین بار بسم اللہ کے ساتھ یعنی کہ بسم اللہ ہر دفعہ میں پڑھی جائے گی صرف تین دفعہ آپ نے سور اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دھم کر لینا ہے آپ ہر قسم کی شیعتینی حسرات سے جادو سے جنات سے نظر بس سے حاسدین کے حساس سے ہر چیز سے محفوظ جاتے ہو صرف تین بار سور اخلاص پڑھ لینا ہے اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا جو شخص تین دفعہ سور اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے فرماتے ہیں نا بزرگانہ دین کہ جو شخص صرف تین دفعہ سور اخلاص پڑھ لی اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ثواب تو بے شک ملنا ہی ملنا ہے لیکن اگر ہم اس کو عمل کے طور پر تین مرتبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا اچھا ایک وقت یاد رکھنا کہ جب آپ کو خوف محسوس ہو جب رات آپ تنہا ہو آپ اکیلے ہو آپ پردیس میں ہو آپ کو ڈر لگتا ہو آوازیں سنائی دیتی ہوں رات کو چیزیں تنگ کرتی ہوں شیعتین تنگ کرتے ہوں آپ صرف تین دفعہ سور اخلاص پڑھ لیں اور اپنی شہادت کے انگلی پڑھ کے ایسے دم کر کے پورا چاروں طرف ایسے گھوم جائیں ہوں وہ ہاتھ ہی کھشارہ کر کے آپ پورے دائرے حصار میں اپنے آپ کو پائیں گے اور آپ ہر قسم کی خوف اور ڈر سے نکل جائیں گے یعنی کہ جو ہمارے اندر ڈر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا جو خوف ہوگا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ جب انسان رات میں سوتا ہے تو شیعتین تنگ کرتے ہیں جن لوگوں کو شیعتین تنگ کرتے ہیں جن بچوں کو شیعتین تنگ کرتے ہیں ان کے اب جسے نومولود بچے ہیں اب بچے رات کو چکھ کے اٹھ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں چونک جاتے ہیں رات کو رونا شروع کر دیتے ہیں دودھ پیتے بچے تنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو مائیں ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے تین دفعہ سور اخلاص پڑھ کے ان کے سیدھے کان میں دم کر دیں ان کے چہرے پر دم کر دیں یا اتنی آواز سے پڑھیں کہ کان میں اس کو بچے کو آواز سنائی دی سور اخلاص کی تو وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا ماں اپنے بچے کے برابر میں لیٹے اپنے بچے کو اوپر دھم کر دیں اس کا بچہ ہمیشہ فرما بردار رہے گا یعنی کہ پہلے شیعاتین سے محفوظ رہا وہ جو جو بڑا ہوتا جائے گا وہ اپنے ماں سے اٹیک رہے گا یعنی کہ اپنے ماں کا فرما بردار رہے گا کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا کیونکہ بچوں کی تربیت بچمن سے کی جاتی ہے تو آگے جاکہ اس کا پھل اولادوں کی صورت میں محباب کو ملتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو طریقہ کارمین آپ کو سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں باقی ہمارا انشاءاللہ تعالی منڈے والے دن جو عملیات کا سلطان ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا منڈے کو اور جمعرات والے دن انشاءاللہ تعالی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات دز بجے سے گیارہ بجے تک ہمارا ہوگا سفینہ نجات المسائل یعنی کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کے لئے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں آپ کے سکرین پر نمبر موجود ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھر آپ میں وٹس اپ کر سکتے ہیں سفینہ نجات المسائل میں میں کال لوں گا لائف کال جمعرات والے دن لوں گا اس کے علاوہ جو آج میں کوئی کال نہیں لوں گا لیکن آپ اپنے مسائل ہمیں وٹس اپ کر سکتے ہو اور دوسری بات میرے وہ اسٹوڈنٹس جو تاک ہیلنگ کے ہیں جن لوگوں نے ابھی تاک ہیلنگ لیول 3 کا لیکچر اٹینڈ کیا ہے جن لوگوں نے اپنے جو ریزیسٹریشن کروا دی ہے کس لئے جو عمل میں نے ان کو تعلیم کیا تھا میں وہ عمل کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میری جو ویڈیو تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹ بھی سنتے ہیں دوسرے عام لوگ بھی سنتے ہیں کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ صرف تاک ہیلنگ لیول 3 کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ان کو خاص عمل میں نے بتایا ہے اور وہ خاص عمل انیس سارے سے یہ شروع کریں گے تو میں نے دونوں آپشن دے دیئے تھے کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس عمل کریں گے وہ اس کو اتنے دنوں کے اندر اتنا کر لیں گے ٹھیک ہے اور پرہیس کے ساتھ کریں گے پرہیس کے ساتھ کریں گے جن جن لوگوں کی میرے پاس نمبر لکھ چکے ہیں میرے پاس جن لوگوں نے انٹریاں کروا دی ہیں میری طرف سے ان تمام سٹوڈنٹس کو اسٹیس کی اجازت ہے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ یہ عمل رات کا عمل ہوگا عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو شروع کریں گے عشاء کی نماز کے بعد سے لگے فجر تک آپ کا وقت ہے کسی وقت اس کو مکمل کر لیں اچھا بات ہوگا رہیسا ہوتا ہے کہ عمل ہم کر رہی ہوتے ہیں فجر کی اعدان ہو جاتی ہے تو اس دوران آپ اپنے عمل کو کنٹینو رکھیں اب جب آپ دیکھیں گے کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے آپ اپنے عمل کو روکیں نماز پڑھیں اور پھر دوبارہ اپنے شروع کر دیں آپ کو مکمل کر دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن نکل جاتا ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر دن میں نکل گیا لیکن عمل آپ کا کنٹینو رہے گا دوسرا آپ نے سفر نہیں کرنا ٹھیک ہے سفر میں احتیاط کرنا سفر سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر سفر کرتے ہو فجر امنا کام کرنے کے بعد جب آفیس نکلتے ہو آپ دیکھتے ہو میں اپنے جو پڑھائی کا میرا ٹائم ہے اس ٹائم تک میں اپنے کام پہ پہ پہنچ جاؤں گا اپنی جگہ پہ تو آپ سفر کر سکتے ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا میرا دن گے با جائے گا تو آپ سفر نہیں کرنا یا پھر عمل نہیں کرنا یا پھر سفر نہیں کرنا ان دونوں میں احتیاط کرنا فریض آپ کا ترک جلالی اور ترک جمالی دونوں ہوگا آئی بہت سمجھ میں چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد حضرات ہو اب جو بات کر رہا ہوں وہ صرف تاکھلین کے لیے وہ عام لگوں کے لیے نہیں ہے ٹیک ہے تو میری تفصیل کو اجارت ہے سب مجھے محصول ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ پرحیص آپ نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے اور جتنے دن کی تعداد میں نے بتائی ہے جتنے دنوں کی تعداد بتائی ہے اور جتنی پڑھائی کی تعداد بتائی ہے وہ ان چالیز دنوں کے اندر پورا مکمل کر لینا اور اس کے علاوہ انشاءاللہ میرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ سٹرڈے کو پھر مجھے جو پوچھنا چاہتے ہو مجھے پوچھ لینا باقی اس کے علاوہ جو میری سورنٹ سٹاک ہیلنگ لیویل ون کے ہیں وہ اپنی جلد جلد ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں ان کی کلاسز بھی شروع کروں وہ جو لیویل ٹو ہیں لیویل ون ہے لیویل ٹو ہیں تو ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ ان کی کلاسز پندرہ مہ کے بعد شروع ہوگی یعنی کہ آٹھ تاریخ ہے تو پندرہ تاریخ تک انشاءاللہ پندرہ کے بعد ان کو دن اور ڈیٹ آنانس کر دی جائے گی ویب سائٹ ہماری www.doctorabdilwajishadari.com پر آپ اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں ابھی ایڈمیشن ایڈمیشن کلوز کر دی ہے یا ابھی اوپن نہیں ہے اس میں ابھی اوپن ہے تو آپ جلد جلد کرنے تاکہ پندرہ کے بعد میں اپنی کلاسز شروع کر دوں گا انشاءاللہ تو تاکھیلنگ کے بھی ہو گئے ہیں اور حکمت کے نور کے سٹیڈنٹ جو ویٹ کر رہے ہیں کلاس کا تو انشاءاللہ ان کو بھی میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پندرہ تاریخ کے بعد ان کے بھی حکمت کے نور کے بھی لیکچر آنے شروع ہو جائیں گے مقتصر بات کیے تو انشاءاللہ جو نیکس ویک ہوگا وہ انشاءاللہ پی تفصیل سے عملیات کا سلطان ہوگا تو اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال لکھیں گے السلام علیکم ورحیم